السلام علیکم میرے پیارے دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اولیاء کچھ اس پر کچھ کے اولیاء کی معلومات دی جاتی ہے ان کا اتحاس بتایا جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ کے ایک مذہب ولی پیر کامل حضرت سید عبدالقادر بابو رحمت اللہ علیہ کی بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کتنے مہان اونچے سنت اور ولی تھے آپ کی بارگاہ میں نہ جانے لوگ کہاں کہاں سے دعا لینے کے لیے آتے تھے اور شفا پاتے تھے تو آج بھی ان کا فیض جاری ہے بابو تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں لیکن ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہے لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بابو کی بارگاہ میں ابھی بھی جو لوگ آتے ہیں تو ان کی کھانے پینے کا انتظام بھی جو ہے کیا گیا ہے بابو کے جو بیٹے ہیں سید عبامیہ بابو جو یہی پہ رہتے ہیں اور ترگاہ شریف کے پاس میں ہی جو ہے آپ آزر رہتے ہیں آپ کی بیٹھک بھی یہی ہیں تو عبامیہ بابو نے ان آنے والے لوگوں کیلئے کھانے کا انتظام کیا ہے خاص کر کے جمعیرات کو اور سوموار کی دن بھی رہتا ہے رویوار کو بھی رہتا ہے لیکن خاص کر کے جمعیرات کو تو کل ہی جمعیرات ہے تو آج یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصدی ہے کہ کل جمعیرات ہے تو جمعیرات کو پیر سید عبامیہ بابو نے یہ لنگر شریف شروع کیا ہے اگلی جمعیرات کو جو ہے لنگر شریف تھا اور میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا کہ بابو نے پیر صاحب کے نام پہ جو ہے لنگر شروع کیا ہے تو کل جمعیرات ہے میری سب میرے دوستوں سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کل جمعیرات ہے آپ ضرور آئیں عبدالقادر بابو رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پر یہاں جو ہے آنے والوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور کل خاص جمعیرات ہے تو جمعیرات کو خاص جو ہے نیاز بنائی جاتی ہے اس میں اچھا اچھا جو ہے کھانا وغیرہ سب بابو کے نام پہ بنایا جاتا ہے جسے ہم لنگر کہیں یا نیاز کہیں تو کل جو ہے جمعیرات ہے تو آپ کو اگر آنا ہو تو بابو کی مزار پر آئیں رود السلام یا دعا وغیرہ لیں اور اس کے بعد دوپیر کے ٹائم کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اس کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بنایا جائے گا اور ترہ ترہ کی آئٹمیں اور قسم قسم کے کھانے بنایا جائیں گے کل جمعیرات ہے تو خاص جو ہے بابو کے نام پہ نیاز بنائی گئی ہے تو میری اس تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو آنا ہو تو ضرور آئیں اور اس نیاز کو بھی کھائیں تاکہ یہ نیاز کھانا ہے یہ بھی ایک ثواب ہے بابو کے نام کی ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ کو اگر آنا ہو بابو کی مزار پر تو خاص کر کے جمعیرات کو آئیں جمعیرات کو لنگر شریف جو چالو رہتا ہے اور رات کے ٹائم بھی رہتا ہے تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ آپ ضرور بزرور بابو کی بارگاہ میں آئیں دعا لیں فیض لیں اور جو نیاز بنائی جاتی ہے اس کو بھی آپ تناول فرمائیں السلام علیکم